اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد مآل محمد معانی الاخبار میں ابن بابو یا نئی امام علی زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گناہ جن کی وجہ سے دشمن غالب آ جاتا ہے وہ کون کون سے ہے وہ پانچ ہیں نمبر ایک ناجائز کو جائز قرار دینا اگر کوئی بندہ کسی ناجائز کام کو ناجائز بات کو جائز قرار دے دے تو اس سے کیا ہوتا ہے کون سی آفت آتی ہے دشمن غالب آ جاتا ہے امام علیہ السلام نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے نمبر دو کھلم کھلا ظلم کرنا اگر یہ گناہ کسی میں پایا جائے گا تو اس کا دشمن آخرکار اس پر غالب آ جائے گا تو ان گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے تیسرے نمبر پر امام نے فرمایا بدکاری علیل اعلان کرنا علیل اعلان بدکاری کرنے سے بھی دشمن غالب آ جاتا ہے اور چوتھے نمبر پر امام نے فرمایا نیک لوگوں کی بدکاری نیک لوگوں کا بدکاری کرنا اگر نیک لوگ نیکی چھوڑ دیں اور بدکاری شروع کر دیں تو دشمن غالب آ جاتا ہے اور نمبر پانچ سرکش لوگوں کی اطاعت کرنا اگر سرکش لوگوں کی اطاعت شروع کر دی جائے تو بھی دشمن غالب آ جاتا ہے تو بحیثیت انسان بھی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے اور ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں اسلامی ملک ہے بحیثیت حکمران لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے یا جو جو بندہ جہاں جہاں پر ذمہ دار ہے ہر شخص ہر بندہ ہر انسان اپنے گھر میں ذمہ دار تو ہے نا اس پر کچھ نہ کچھ حقوق لاغو ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان پانچ گناہوں سے بچ جائیں تاکہ دشمن غالب نہ آ جائے ہمارا دشمن کون ہے یہودی ہمارے دشمن ہیں وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں جو بے دین ہیں جو کافر ہیں جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دین کو بھیجے ہوئے دین کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ ہمارے دشمن ہیں یعنی وہ کون ہیں وہ شیطان کے آلائکار ہیں وہ شیطان کے چیلے ہیں اور شیطان ہی ان کا سرپرست ہے اصل میں شیطان ہی ہمارا کھلا دشمن ہے تو وہ ہم پر غالب آ جائے گا جو ہمارا کھلا دشمن ہے قرآن پاک میں بھی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بے شک شیطان ہی تمہارا کھلا دشمن ہے سریح دشمن ہے تو وہ غالب آ جائے گا اگر یہ پانچ گناہ کسی میں پائے گئے کسی ریاست میں پائے گئے کسی بندے میں پائے گئے کسی ذمہ دار شخص میں کسی بھی مسلمان میں اگر یہ پانچ گناہ پائے جائیں گے تو شیطان اور شیطانی چیلے اور شیطانی ممالک اور شیطانی تاغود تاغود ہی شیطان ہے تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے غالب آ جائیں گے تو ہمیں ان کے غلبے سے پچنا ہے ہم نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے تو یہ پانچ گناہ ہیں ان سے پچنا ہے ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتے ہیں نمبر ایک ناجائز کو جائز قرار دینا یہ وہ گناہ ہے جس سے شیطان یہ دشمن غالب آ جاتا ہے نمبر دو کھلم کھلا ظلم کرنا یہ وہ گناہ ہے جس سے دشمن غالب آ جاتا ہے نمبر تین بدکاری علل اعلان کرنا یہ وہ گناہ ہے جس سے دشمن غالب آ جاتا ہے نمبر چار نیک لوگوں کا بدکاری شروع کر دینا اللہ تعالی معاف فرمائے یہ وہ گناہ ہے جس سے شیطان جس سے دشمن غالب آ جاتا ہے اور نمبر پانچ سرکش لوگوں کی اطاعت کرنا ایسے لوگ جو سرکش ہیں سرکش کون ہیں جو رب العالمین کے بتائے ہوئے بتائی ہوئی حدودوں کا خیال نہیں رکھتے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کی اطاعت نہیں کرتے وہ سرکش ہیں جو دین حق کی پیروی نہیں کرتے وہ سرکش ہیں جو بارہ آئمہ چودہ معصومین کے فرامین پر عمل بھی نہیں کرتے اور ان کو مانتے بھی نہیں ہیں وہ سرکش ہیں اگر ان لوگوں کی اطاعت شروع کر دی جائے تو دشمن غالب آ جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں سریح دشمن کھل ام کھلا دشمن شیطان سے اور اس کے چیلوں سے اور شیطانی طاقتوں سے شیطانی ممالک سے شیطانی پنجوں سے پناہ آتا فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم